موسکر دوستو رادہ موہن کا آنے والا اپیسوڈ کافی زیادہ دلچسپ دیکھنے کو ملے گا کبھی دوستو آپ لوگ جانتے ہیں کہ کچھ ایسے ڈوکومنٹس ہاتھ لگ چکے ہیں اس وقت رادہ کے جس سے ساپ ساپ یہ تجاہر ہو جائے گا کہ ہاں تلسلی کے مدر میں کسی اور کا ہاتھ نہیں تھا بلکہ سب سے بڑی ساجس جو رچنے والی ہیں وہی جو کی دامنی اور دامنی کی ماں ان لوگوں نے رچی تھی اور یہ چیز پوری طریقہ سے پروپ کرتی ہوئی نظر آنے والی ہیں اس وقت رادہ کیونکہ رادہ موہن سے بولتی ہوئی نظر آنے والی ہیں کہ یہ یہ ہوا تلسلی کے ساتھ میں اور یہ پروپ ہیں حالانکہ دوستو اس پروپ کو گائب کرنے کے لیے بہت کچھ کرتی ہوئی بھی نظر آ رہی ہیں اس وقت دامنی اور دامنی کی ماں کیونکہ ان کو پتا ہے کہ رادہ سانت پیٹھنے والوں میں سے نہیں ہے رادہ ہم لوگوں کو اس گھر سے نکالنے کے لیے کچھ بھی سازس کرے گی کیونکہ آپ لوگ جانتے ہی ہیں رادہ بہت اچھی طریقہ سے جانتے ہیں کہ دامنی اور دامنی کی ماں ہمیسا دوسروں کو چوٹ پہنچاتی ہیں اس لیے ان لوگوں کا اس گھر سے بھی نکلنا کتنا زیادہ آوستک ہے کتنا زیادہ جرور ہی ہے اور اسی چیز کو بھلی بھاتی کرتی ہوئی نظر آنے والی ہیں اس وقت رادہ نے بول بھی دیا ہے موہن کی ماں سے کہ ماجی جتنا تم اس دامنی کو اچھا مان رہی ہو اتنے ہی زیادہ اندر سے ایک گندگی ہے اور سازس رچنے والی ہے اس سے جتنا جلدی ہو سکے اس گھر سے باہر کرو اور دامنی کی ماں ہمیسا ساتھ دیتی ہے دامنی کا اس لیے دامنی کی ماں اور دامنی دونوں کا ہی نکلنا اس گھر کے لیے جروری ہے کیونکہ ان دونوں کے ہوتے ہوئے کبھی بھی اس گھر میں خوشیاں نہیں آسکتی یہ بھی ایک ریالٹی ہی ہے اور ریالٹی کب ہوتی ہے جب آپ لوگ جانتے ہیں کی کس طریقہ سے موہن ایک بار پھٹ سے کچھ ایسا کرنے جا رہا ہے جس کا دودھ پانی کا پانی ہوتا ہوا نظر آنے والا ہے کیونکہ موہن جاننا چاہتا ہے کہ آخر کار دامنی اور دامنی کیا کیا ہے جی ہم کیونکہ ان کو تو پتہ لگے گا نہیں لیکن وہ اپنا ٹیسٹ کرتا ہوا موسیقا موسیقا موسیقا